بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تربوز کا سیزن ہے اور یہ ماشاءاللہ سے مارکٹ میں بہت سستا بھی ہے تربوز کی افادیت تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی چھلکوں کی افادیت اس سے کئی زیادہ ہے اگر ان کی افادیت کے بارے میں ہم بات کرنے لگ جائیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے ہم اپنی ریسپی شور کرتے ہیں جو کہ اس کی چھلکوں کے بارے میں اس کی چھلکوں سے سالن اور حلوہ وغیرہ تو بنایا جاتا ہی ہے ہم اس کی اشرفیاں بنانے اور سیف کرنے کا طریقہ آپ سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تربوز کی چھلکوں کو مناسب سائز میں ہم کٹ لیں گے اور اس کا جتنا ریڈ حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے وائٹ حصہ ہمیں چاہیے بیک سائیڈ پہ جو اس کا گرین حصہ ہے اس کو بھی ریموو کر دیں گے عام طور پر اور اسے اشرفیاں مربع اور ٹو 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 ٹی بھی کہتے ہیں اور اسے پیٹھے کے چھلکوں سے بھی بنایا جاتا ہے کبھی وہ ریسیپی بھی آپ سے شیئر کریں گے اسے ہم میٹھے چاولوں میں اور کیک وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں تربوز کے چھلکوں کے بھی چھلکیں اتار کر ہم اسے کیوبز میں کٹ لیں گے اور جیسے مربع کی شیپ ہوتی ہے اسی شیپ میں کٹ لیں گے ہم نے سارے چھلکوں کو کٹ لیا ہے ایک دو پانی سے دھو کر ہم اسے بوائل کر لیں گے یاد رہے کہ پانی میں ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی نہ تو نمک ایڈ کیا ہے اور نہ ہی سرکا جسٹ اسے پانی میں بوائل کرنا ہے دس سے بارہ منٹ میں یہ گل جائیں گے گل جانے کے بعد ہمیں انہیں سٹین کر لیں گے شیرہ بنانے کے لیے کڑائی میں ہم دو کپ پانی لیں گے اور ایک کپ چینی اچھی طرح پکا لیں گے شیرہ گاڑا ہونے تک ہم نے اچھی طرح پکا لیا ہے اور تین پیالی میں مختلف کلرز ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اس میں شیرہ اتنا ایڈ کریں گے کہ چھلکوں کے کیوبز جو ہیں وہ ڈپ ہو جائیں شیرہ کے اندر کیوبز کو ہم ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اسی دوران کلر اور شیرہ کیوبز کے اندر تک جذب ہو جائے گا دو گھنٹے کی ریسٹ کے بعد ہم انہیں سٹین کر لیں گے بچنے والا شیرہ آپ ضائع نہ کریں بلکہ اسے میٹھے چابلوں میں یوز کر سکتی ہیں اگر آپ نے ان اشرفیوں کو فوری طور پر یوز کرنا ہو تو ابھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو سیف کرنا ہو لمبے عرصے کے لیے تو اس کے لیے آپ اس کو پہلے خوش کر لیں پنکے کی ہوا کے نیچے اور بات میں ایک دن کی دھو پر لگوا لیں تو یہ بلکل کڑک ہو جائیں گے اور آپ اسے کسی بھی ایٹ ایٹ جار میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اپنا خیار رکھئے ٹیک کیر اللہ فیس